مجھے یہ کا پتہ چلا کہ میرا وجود ایک ملامت ہے کہ لانت ہے اور ایک گالی ہے یہ تو مجھے چار سال کی عمر پتہ چلا مجھے یہ کا پتہ چلا کہ مجھے مردوں کے اندر ہمیشہ حقیر سمجھا جائے گا یہ مجھے چھ سال کی عمر پتہ چلا مجھے یہ کا پتہ چلا کہ میری زنانہ خصوصیات کو بھی حقیر سمجھا جائے گا یہ مجھے سات سال کی عمر پتہ چلا مجھے یہ کا پتہ چلا کہ میں مرد نہیں ہوں یہ مجھے بلوغت کا ٹائپ کا پتہ چلا اور یہ مجھے کب پتا چلا کہ میرے اندر اتنی سکت اور میرے خدا نے میرے خالق نے مجھے اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں اپنی حقیقت اپنی مرضی کے مطابق حدود کے اندر رہتے ہوں مگر اپنی مرضی کے مطابق اپنے وجود کو ایکسپٹ کر کے ایک زندگی گزار سکتی ہو یہ مجھے تیس سال کی عمر میں پتا چلا اب سکول اٹھے جا جاتا ہے میرا ڈے ون ہے اور پہلی دن مسکتی ہے کہ تمام گرل سائٹ پہ بیٹھ چاہے اور تمام بوئیز درمیان میں بیٹھ چاہے میں بھی بیٹھ کی یا مجھے بیٹھتا تھا اپنی سمجھ کے مطابق اور کچھ سیکنڈ گزرتے ہیں اور سب ہس رہے ہیں اور اتنے میں میری طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور ایک چوک پھنکی جاتی ہے کہ کھڑے ہو تو تم کیوں جا کے گرلز کے اندر بیٹھے ہو اب چار سال کے بچے سے یہ سوال کہ تم کیوں گرلز میں بیٹھے ہو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کے پاس صرف یہ جواب ہے جو کس وقت بولنے کی ہمت نہیں تھی کیونکہ میں گرل ہوں مجھے بہت وقت بات جا کے پتا چلا کہ اچھے یہ کوئی لفظ ہوتے کھسرا اور بارہا میرے لیگے یہ استعمال کیا جاتا ہے بہت وقت میں سن رہی تھی اور میں اوبزرف کر رہی تھی کسی کمبرے میں بیٹھ ہی ہوں گی گھر والے اٹھ کے جائیں گے یا میں اکیلی ہو جاؤں گا تو دوہر لوگ جو سامنے عورتیں عمومی طور پر بیٹھی ہوں گی تو وہ ایک دوسرے کو خوشی کر کے بول لیں گی کہ یہ جڑا بیٹھے تھا نا یہ خسرا ہے سارے بتائیں آپ کیا پرے ہیں ایک بچھی نے ہاتھ کھڑا کہ جی مس میں انیفنٹ بنوں گی ایک بچھ نے ہاتھ کھڑا کہ جی مس میں جوکر بنوں گا اور مس نے میری طرف ہے میں نے بہت کانفیٹنٹلی اپنا ہاتھ کھڑا کہ میں نے کہا مس میں تو خسرا بنوں گی کیا بلوگت کی عمر سے پہلے تک انسان کو یہ بتا چل جاتا ہے کہ میرے اندر یہ نہ مردوں والی بات ہے نہ عورتوں والی بات ہے میں کچھ اور ہوں بلکہ اور وہ پروسس آپ کے ساتھ کب سے سٹارٹ ہوا اور پھر آپ نے کیسے اس کو فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گی یہ فیصلہ کروں گی کہ میں نہیں ہوئی انسان کی جو شروعات تخیل کی خیال کی سوچ کی وہ خواب سے ہوتی ہے ہم کیا ہیں ہم کون ہیں اس کا علم ہمیں چار سال کی عمر میں پان سال کی عمر میں اتنا نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو وہ تخیل کی عدت تک ہوتا ہے کہ ہم خواب کیا دیکھ رہے ہیں ہم اپنے آپ کے ساتھ جب ہم کلام ہوتے ہیں اور مخاطب ہوتے ہیں تو ہم کس طریقے سے ہوتے ہیں بی بی کنڈر گارٹن کے جی پرپ سے پہلے والی جو نرسری ہوتی ہے اس کا پہلا دن تھا اور میں گھرگی سب سے چھوٹی ہوں تو میں زرہ لڑی بھی ہوں اور میں ایک سپشل چائل ہوں میں ایٹھ منت پہ میری برث ہو گئی تھی وہ میں دو پاٹکا سے پہلے بتا بھی چھکی ہوں کہ برث کا تین پہ بھی تھوڑا سا برث سے پہلے بھی شک تھا دوکٹرز کو برث کا تین پہ بھی بہت واضح شک تھا دوکٹرز کو کہ یہ انٹرسیکس ہے which is which is the truth so مجھے بڑا پروٹیکٹ کر کے بھی رکھا گیا تھا چھوٹ 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 چھارزال کا جیزا بچہ آتا ہے اس کو جس طریقے سے آپ پالپو اس کو کیونٹ سا بچہ آپ بڑا کریں گے پہلے پیدا ہو گئی افکورس تھوڑی سی اور ڈیفاربٹیز بھی تھیں نظر بھی کمزور تھی ایٹسٹرہ سوزکی کی فرنٹ سریٹ پہ مجھے بٹھایا گیا اور مجھے نرسری روانہ کر دیا گیا صبح سوڑے ساڑھے ساتھ بجے میں چیسیں ہماریں لاتے ماریں وہ جو باہر میں کہا لو مجھے کہاں بیچا جا رہا ہے مجھے گھر پسند تھا گھر میں ہمیں سارے کام کرنے کے بعد اپنی سلائی کیا کرتی تھی اس سنگر کی ایک مشین تھی اس کی چلنے کی ایک آواز ہوتی تھی مجھے وہ چننے کی آواز پسند تھی ساڑھے بارہ بجے ایک بجے کٹویوں ہمیں لگاتی تھی تو پیاس بھونے جاتے تھے ان کی بھوننے کی آواز خوشبو مجھے بینی بینی لگتی تھی تو مجھے تو ایک چھوٹے سے بچے کو آپ نے ایک کمفٹ سے نکال کے آپ نے اس کو اب سکول آپ بھیج رہے ہو اب سکول بھیجا جاتا ہے میرا ڈے ون ہے اور پہلی ہی دن مس کہتی ہے کہ تمام گرل سائیڈ پر بیٹھ چاہے اور تمام بوئیس درمیان میں بیٹھ چاہے میں بھی بیٹھ کی جہاں مجھے بیٹھتا تھا اپنی سمجھ کے مطابق اور ان کو سیکنڈ گزرتے ہیں اور سب ہس رہے ہیں اور اتنے میں میری طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور ایک چوک پھینکی جاتی ہے اور کہتے کھڑے ہو تو اور میں ڈر کے مارے کھڑی ہو چاہتی ہوں روتی روتی چھوٹا سا بچ ہے چار سال کا وہ آرہیڈ ہی تنا ڈر رہا اس کو پروٹیکٹڈ ڈائنے کی آدت ہے اب وہ کھڑا ہو گیا اس کو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ہم نمار گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس کو باتفو مانے جانے کا نہیں پتتا کہ کیا سین ہے اس کو دھوتی بھی امی ہے تو یہاں پہ کیا سین بسیکلی چل رہا ہے اور اس نے کہتے ہیں کہ تم کیوں جا کے گرلز کے اندر بیٹھے ہو اب چار سال کے بچے سے یہ سوال کہ تم کیوں گرلز میں بیٹھے ہو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کے پاس صرف یہ جواب ہے جو کس وقت بولنے کی حمد نہیں تھی کیونکہ میں گرل ہو کیونکہ آپ نے بول ہے کہ گرلز ساری ادھر بیٹھیں اور بوئیس ساری ادھر بیٹھیں that is it اور وہ پہلا دن تھا میری سکول کا اور اسی دن میری شکایت لگ گئی تو جب روتی روتی واپس آئی اور بہت روتی واپس آئی تو مجھے گھر میں بٹا کر سمجھایا گیا کہ ایک بوئیس ہوتی ہیں ایک گرلز ہوتی ہیں جب بھی بولا جائے گا کہ بوئیس ادھر آ جائیں تو تم نے بوئیس میں جانا ہے بوئیس میں مجھے یہ نہیں بتایا گا کہ تم بوئی ہو پتہ بیسی نہیں کی گئے میرے ساتھ مجھے سے وطنا بتایا گیا کہ دنیا یوں اس کارٹنگری پر چلتی ہے اور جب بھی بوئیس اور گرلز کی کارٹنگری آئے گی تو مجھے بوئیس کے اندر جا کے بس کھڑے ہو جانا ہے میں نے سیکھ لیا سمجھ لیا بوئیس میں جانا کے کھڑی ہونا شروع ہو گئی پھر وہاں پر جو ملامتیں ہوتی تھی وہ تو ہوتی تھی مجھے بہت وقت بات جا کے پتہ چلا کہ اچھا یہ کوئی لفظ ہوتے ہیں کھسرا اور بارہا میرے لئے یہ استعمال کیا جاتا ہے بیکوز میں سن رہی تھی اور میں observe کر رہی تھی کسی کمبرے میں بیٹی ہو گی گھر والی اٹھ کے جائیں گے یا میں کے لئے ہو جاؤں وہ دوہ لوگ جو سامنے عورتیں عمومی طور پر بیٹی ہو گی تو وہ ایک دوسرے کو خوشی کر کے بول لیں گی کہ یہ جڑا بیٹھے تھے نا یہ خوش رہا ہے ہائے تارس مجھے خوش رہا کیا پھر کسی اور نے مجھے بتایا پھر کسی اور سے مجھے سنا ان کی اپنی یونی پر جو پیسیو ٹاک کروں گا کہ چار سال کے بچے کو تو نہیں سمجھ جائے گی اور فائندلی پانچ سال کی جب میری اومر ہویا پرپ کلاس کے اندر بھی فانسی ڈرس کمپٹیشن آیا ستمبر کا مہینہ ہوتا اور میسے کھماری واہ کرتی تھی اور نے کلاس پر پوچھا کہ آپ پسی کی بنا چاہتے ہیں سارے بتایا آپ پرانے ایک بچھین آہ کڑگیا جی میس میں انفاند بننگی ایک بچھین آہ کڑگیا جی میس میں جوکر بننگا اور مجھنے مرے طرف میں نے بط کونفیدنٹی اپنا ہاتھ کھڑا کل میس میں تو خسرا بننگی اورے میں نے تو دیوست اور دن کی ویک نہیں پاتا بھی نہیں اس لفظ مطلب کیا واجہ نہیں پتا یہ گانڈی ہے مگر ہی میں اتنا سن چکی ہوں چار سال کی عمر سے پانچ سال کی عمر کے بیچ ہوئے اتنی چھوٹی سی نومانڈود عمر کے اندر کہ مجھے والد نے پتا ہے وہ کیا ہوتا ہے میں نے کہا جی مستو میں ہوں اگر تمہیں کس نے کہا ہے میں نے کہا سب نے ہر کوئی تو کہتا ہے اور پھر میری دوبارہ گھر شکایت لگی پر اس دن مجھے گھر میں بٹھا کے یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے بوئیز سے بیٹھنا ہے تم نے گرل سے بیٹھنا پہلے دوبارہ مجھے بتائے گا تم نے یہ لفظ آئندہ استعمال نہیں کرنا یہ لفظ ہی تم نے یوز نہیں کرنا تو مجھے کب پتا چلا I wish I knew I wish کہ میں یہ کہہ سکوں کیونکہ اس سوال میں ہے کہ مجھے کیا کب پتا چلا مجھے یہ کب پتا چلا کہ میرا وجود ایک ملامت ہے ایک لعنت ہے اور ایک گالی ہے یہ تو مجھے چار سال کی عمر پتا چلا مجھے یہ کب پتا چلا کہ مجھے مردوں کے اندر ہمیشہ حقیر سمجھا جائے گا یہ مجھے چھ سال کی عمر پتا چلا مجھے یہ کب پتا چلا کہ میری زنانہ خصوصیات کو بھی حقیر سمجھا جائے گا یہ مجھے سات سال کی عمر پتا چلا مجھے یہ کب پتا چلا کہ میں مرد نہیں ہوں یہ مجھے بلوغت کا ٹائپ پتا چلا اور یہ کب پتا چلا کہ میرے اندر اتنی سکت اور میرے خدا نے میرے خالق نے مجھے اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں اپنی حقیقت اپنی مرضی کے مطابق حدود کے اندر رہتے ہوں مگر اپنی مرضی کے مطابق اپنے وجود کو ایکسپٹ کر کے ایک زندگی گزار سکتی ہو یہ مجھے تیس سال کی عور میں پتا چلا تو میرے خالصے خاجہ سرا کی زندگی ایک ٹرانس انسان کی زندگی بیشتر نزولوں پر مبنی ہوتی ہے ہمیں وقت کے اندر کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی سال میں کچھ نہ کچھ اپنے بارے میں پتا چل ہی رہا ہوتا ہے that would be my answer